بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیچھے اصل وجہ ہی یہی ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو سچ بولنے پہ انسان کی جانے بھی چلے جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں بعض بہادر لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی پرواہ کیے بغیر سچ بولتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی بہادر سعودی خاتون سے ملواتے ہیں ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں جنہوں نے ایسی بے باقی سے سچ بولا کے کمال کر دیا اس سعودی خاتون کو سچ بولنے پہ غدار ریال خور اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ فتوے لگائے گئے کیونکہ انہوں نے سچ بولا ہے اور سچ کا سامنا بہت کم لوگ کر باتے ہیں آئیے ان کا سچ سنیے آخر یہ کیا سچ بول رہی ہیں نقول ایش لبے بس الحکومہ ما نزلت امر انہو نحنا نگاطع المنتجات ترکیہ طیب لیش ما گاطعتو المنتجات الدنمارکیہ اللی جالسین تصورو کلامی لیش ما گاطعتوها لما لما تکلمو عن الرسول علیہ السلام لیش ولی جین دحین عشان بس التجار جی تو یہ وہ ہیں بہادر سعودی خاتون ہیں جو حالات حضرہ پر بات چیت کر رہی ہیں خواتینوں حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل سعودی عرب اور ترکی کی کشمکش چل رہی ہے ترکی صدر کی سعودی عرب کے مخالف بیانات کی وجہ سے سعودی عوام نے ترکی مسنوات کا بائیکارٹ کر رکھا ہے حالانکہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے اجازت ہے لیکن عوام نے خود اپنے طور پر ترک مسنوات کا بائیکارٹ کر رکھا ہے تو اس عمر میں سعودی خاتون نے کہا کہ آپ لوگوں نے ترک مسنوات کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اگر یہ حکومت کا حکم نامہ ہو تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گی اور حکومت کے حکم نامے پر لبیک کہوں گی لیکن اگر یہ حکومت کی طرف سے حکم نہیں ہے تو میں ترک مسنوات کا بائیکارٹ نہیں کروں گی اس سے اگلی بات خاتون کی بہت بڑی اور کمال کی بات تھی اس نے کہا کہ آپ اس وقت کہاں تھے آپ ترکی کا بائیک آٹ کرتے ہیں آپ نے دنمارک کی مسنوات کا بائیک آٹ کیوں نہیں کیا کہ کیا یہ وہی دنمارک نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا امام الانبیاء کے خاکی جاری کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی آپ کو کیا ہو گیا ہے تب آپ کہاں تھے تب آپ کو بائیک آٹ کرنا ضروری نہیں لگا اس خاتون ہے کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے جب حکومت حکم دے گی تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گی اور اگر حکومت کا حکم یہی ہے تو میں ترکی کی مسنوات کا بائیک آٹ نہیں کروں گے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پلیٹ فارم پہ اتنی بڑی بات کرنا دلگردے کا کام ہے لیکن حمد ہے اس خاتون کی لیکن اس پہ غدار کا لیبل لگا دیا گیا ہے اور لہمتان کی جاری ہے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا کن کن القابات سے اس کو نوازا جا رہا ہے کوئی اس کے حسم نصب پہ بات کر رہا ہے کوئی غدار کہتا ہے اور کوئی اس کو دوسرے ملک سے کہہ رہا ہے کہ فیدہ پہنچ رہا ہے تو بھائیوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر سچ نہیں بول سکتا تو کام از کام سچ سننے کی حمد تو اس میں ہونی چاہیے نہ کہ اگر کوئی سچ بولے تو اس پہ لانتان کرنا شروع کر دیں اس کو مختلف القابات سے گھٹیا قسم کے الفاظ سے نوازنا شروع کر دیں اس پہ لانتان کرنا شروع کر دیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی ریکہ اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ